ہیلو فرینڈز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ایڈیل فارمیسی فرینڈز پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈی فارما فسٹ ایر کے فارما سیوٹکس فسٹ کے ایمزی کیو کوششنز کے بارے میں بتایا تھا جس نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ جلدی سے چینل پر جاؤ اور ویڈیو کو دیکھو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈی فارما فسٹ ایر کے سبجیکٹ بائیو کیمسٹری کے کچھ ملٹیپل چوئس کوششنز جو کی اونلائن ایگزام میں پوچھے جانے والے ہیں اگر آپ بھی ڈی فارما فسٹ ایر کے سٹوڈینٹ ہیں تو ویڈیو کو لسٹ تک ضرور دے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ایڈیل فارمیسی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آگے دی فارما فسٹ ایر کے سبھی سبجیکٹ کے ایم سی کیوں اس چینل پر اپلوڈ ہونے والے ہیں اور ہاں ویڈ آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو پورشن سے ہمارا ویچوب دو فولوڈنگ is not acid یعنی کہ ان میں سے کون acid نہیں ہے تو اس کا اوپسن اے ہے HCL اوپسن بی HNO3 اوپسن C H2SO4 اوپسن D KOH تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اوپسن D KOH نیکسٹ کوسن سے ہمارا اکورڈنگ ٹو لویس کنسیپٹ the substance which can accept the pair of electron is called it یعنی کہ لویس کنسیپٹ کے انسار وہ کونسے سبسٹینس ہے جو اسےپٹ کرتے ہیں تو اس کا اوپسن اے ہے بیس اوپسن بی acid اوپسن سی بفر اوپسن دی بوت A and B تو اس کا کریکٹ آنسر اوپسن بی acid نیکسٹ کوسن سے ہمارا which is the percent concentration of aqua 40 یعنی کہ کونسی percent concentration ہے جو aqua 40 تو اس کا اوپسن اے ہے 60 سے 70% اوپسن بی 66 سے 81% اوپسن C 71 سے 81% اوپسن D 85 سے 88% تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اوپسن بی 66 سے 81% تو نیکسٹ کوسن سے ہمارا what is the present in sugar یعنی کہ سگار میں کیا present ہوتا ہے تو اس کا اوپسن اے ہے سوکروز اوپسن بی lactose اوپسن C carbohydrate اوپسن D A and B تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اوپسن D A and B یعنی کہ سگار میں سوکروز اور lactose present ہوتا ہے تو اس کا نیکسٹ کوسشنز ہے the powerhouse of the cells is یعنی کہ cells کے powerhouse کو کیا کہتے ہیں تو اس کا اوپسن اے ہے نیوکلیس اوپسن بی cell membrane اوپسن C mitochondria and option D lysosomes تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اوپسن C mitochondria تو نیکسٹ کوسشن سے ہمارا the digestive enzyme of cellular compound are confined to یعنی کہ digestive enzyme کا کونسا cellular compound confined ہے تو اس کا اوپسن ہے lysosomes اوپسن بھی ہے ribosomes اوپسن C perixisomes and option D polysomes تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اوپسن A lysosomes اب نیکسٹ کوسشن سے ہے milk is deficient in which vitamins اب نیکسٹ کوسشن سے ہمارا milk is deficient in which vitamins یعنی کہ کون سی بیٹامین کی کمی سے دودھ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کا اوپسن اے ہے بیٹامین C اوپسن B بیٹامین A اوپسن C بیٹامین B2 and option D بیٹامین K تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بیٹامین B2 اس میں بیٹامین complex ہوتے ہیں تو نیکسٹ کوسشن سے glucose is also cold glucose کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا اوپسن ہے دیکسٹروز اوپسن B کورن سگر اوپسن C گریپ سگر and option D all of these تو اس کا کریکٹ آنسر اوپسن D all of these تو نیکسٹ کوسشن سے ہمارا which of the following is not reducing سگر یعنی کہ ان میں سے کون سا سگر کے ساتھ reduce نہیں کرتا ہے تو اس کا اوپسن اے ہے گلوکوز and option B لیکٹوز اوپسن C تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اوپسن D سکروز تو نیکسٹ کوسشن honey has two سگر دیا یعنی کہ honey دو سگر رکھتا ہے بھی کون کون سے ہے تو اس کا اوپسن ہے گلوکوز and منوز اوپسن B گلوکوز and galactose اوپسن C دیکسٹروز and levلوز and option D دیکسٹروز and لیکٹوز تو اس کا اوپسن سی کریکٹ ہے دیکسٹروز and levلوز اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کوسشن کی تو نیکسٹ کوسشن سے ہمارا which of the following will yield only گلوکوز on hydrolysis یعنی کہ کون سا گلوکوز ہے جو کیول hydrolysis کرتا ہے تو اس کا اوپسن ہے سکروز اوپسن بھی لیکٹوز اوپسن C مالٹوز and option D ریفنوز تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اوپسن C مالٹوز اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کوسشن کی ویس پر آدھا رہی تھے تو اس کا اوپسن A ہے ہائی پوزیٹیف چارج اوپسن B لو پوزیٹیف چارج اوپسن C ہائی electron negativity and option D low electron negativity تو اس کا option D correct ہے low electron negativity بات کرتے ہیں نیکسٹ کوسشن کی تو نیکسٹ کوسشن سا ہمارا which of the following is released when hydrogen atom اوپسن B proton اوپسن C charge and d iron تو اس کا correct answer option B proton next question which of the following is an example of amphoteric molecules یعنی amphoteric molecules کا کوئی ایک example تو option acetic acid and option B molecule acid option c sugar and option D water تو اس کا correct answer option D water تو اب بات کرتے next questions کی next question is what is the chemical name of HCL is HCL chemical name kya is spirit of salt option hydrogen salt option c orthophosporic acid and option d spirit of heart strong correct answer option B hydrogen salt next question is the largest particulate of the cytoplasm which is the largest particulate is option C goliapartus and option D endoplasmic reticulum option B mitocond next question the average of urine is urine mean pH average is how is option A 7 and option B 6 option C 8 and option D 0 is correct answer option B 6 next question is known as can sugar which is known as option A galactose option B sucrose option C fructose and option D maltose correct answer option B sucrose next question is human 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 heart muscles contain human heart muscles contain d arabinose and option B d ribose option c d silos and option d l silos تو اس کا option تو اس کا option سی correct ہے D silos تو next question سے ہمارا the most active site of protein یعنی کہ کون سی protein کی site ہے synthesis اس کا option یہ ہے nucleus option بھی ribosomes option C mitochondria and option D cell sap اس کا option بھی correct ہے ribosome اب بات کرتے ہیں next question تو next question سے ہمارا mitochondrial DNA is یعنی کہ mitochondrial DNA ہے تو اس کا option ہے circular double standard option B circular single standard option C linear double helix and option D none of these تو اس کا correct answer ہے option A تو دوستو کیسے لگئے آپ کو بائیو کیمسٹری کے MC کیوں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں دوستو آگے آنی بیالی ویڈیو میں میں سبھی سبجیکٹ کے MC کیوں بنا کر انہیں اپنے چنل پر اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا تب تک کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں 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 ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں